بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا نون نیوکلئر بوم داغا گیا افغانستان کے علاقے ننگرہار سوبے ننگرہار میں جس کو م او اے بی بھی کہا جاتا ہے یعنی میسیو آرڈننس ائر بلاس جس کو شورٹ فارم میں مادر آف آل بومز بھی کہا جاتا ہے اب یہ بوم کہا جاتا ہے کہ نون نیوکلئر بومز کے اندر سب سے بڑا ہے جب یہ بنا تھا جیویلپ ہوا تھا تو یہ اپنی طرز کا ایک ایسا بوم تھا جو کہ سب سے میسیو تھا ٹوٹل کہا جاتا ہے کہ تقریباً بائیس ہزار چھ سو پاؤنز کے قریب اس کا وزن ہے اور اس کے اندر اٹھارہ ہزار سات سو پاؤنز کے قریب ایکسپلوسف موجود ہے اب ایسا بام افغانستان میں داغا گیا ہے ایسے موقع کے اوپر جب امریکہ سے کچھ یہاں انوائی بھی آنا ہے پاکستان کے اندر کیا وجوہات تھی آئی ایس آئی ایس کے بارے میں کہا گیا کہ نشانہ بنایا گیا کیا ٹرمپ کی پولیسی تھی یا اسٹیبلشمنٹ کی پولیسی کو ٹرمپ ٹو کر رہے ہیں جس طریقے سے انہوں نے دعوے کیے تھے وہ دعوے پورے نہیں کر پارے کیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہے راو خالد صاحب ایڈیٹر ہیں روزنامہ 92 نیوز کے بہت شکریہ راو صاحب آپ نے جوئن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پلیٹیکل آنالسٹ ہیں بہت شکریہ سوہیل صاحب آپ نے جوئن کیا راو صاحب سٹارٹنگ فرم یو ٹرمپ کے بارے میں بیسے ہی جب کیمپین کر رہے تھے تو معلوم ہو رہا تھا کہ جنگی جنون کے بارے میں بہت زیادہ ان کے اندر پایا جاتے ہیں اور ان کو کہا جاتے ہیں ان کو ملگنن نارسسزم ہے یعنی اپنی بہت زیادہ تعریفیں کرنا ایون یہ کہ شی جنگ پنگ کے ساتھ ان کا کوئی ڈینر ہو رہا تھا تو ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کتنے بم داگے گئے کہاں داگے گئے لیکن اس کے بعد پھر افغانستان والا واقعہ ہوتا ہے وہ کیک کی بات کر رہے تو اس ٹائن افغانستان والا واقعہ ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ دائش کو اٹیک کرنے کے لیے دائش کو ختم کرنے کے لیے اور امریکی فوج کے کام کو آسان بنانے کے لیے کیا گیا ہے کیا اس کا وہ رزالٹ ہوگا جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے امریکی اسٹیبیشمنٹ کی طرف سے دیکھیں وہ بڑی لانگ ٹرم پلیننگ کرتے ہیں پتہ نہیں کب سے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ کس طرح سے چیزوں کو دوبارہ ٹرگر کرنا ہے اس قطعے میں تھوڑا سا بہتری کی صورتحال پیدا ہو رہی تھی تو وہ یقین ہے انہوں نے کچھ پلین کیا ہوگا اس کے کچھ مقاصد بھی ہوں گے جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں لیکن اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کچھ دن پہلے ڈسکس کیا تسارہ اوورال جو انڈرنیشنل سینیریو اور اس کانٹیکس میں کیا تھا جب عمران خان سے چیف و آرمی سٹاف کی ملاقات ہوئی تو وہ ایک صورتحال اس وقت میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ شاید آخری ضرب لگانے جا رہے ہیں اس خطے میں اور پرٹیکلوری افغانستان اور پاکستان کے بارڈر ایریا میں جو ساری ایکٹیوٹی ہے ٹیوریس کی تو اس پہ کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ اس کا بھی ایک شاکسہ نہ ہو سکتا ہے دوسرا جو ٹرمپ کی جو اپروچ ہے جنگی جنون بھی ہم کہہ سکتے لیکن زیادہ تر وہ اس کی جو نفرت ہے مسلمانوں کے بارے میں وہ زیادہ وہ کھل کے بیان کرتے ہیں ایک بزنسمن ہونے کے ناتے وہ انریسٹ تو نہیں چاہیں گے کہ بہت زیادہ انریسٹ ہو یا بہت زیادہ اشتعال آئے مختلف کمیونٹیز میں لیکن وہ یہ ضرور ہے کہ مسلمانوں کے حوالے سے ان کی جو پالیسیز ہیں جس سے ہم نے دیکھا انہیں بین ٹریبلنگ بین لگایا پھر گیجٹس بین لگ گیا اس لگر کہ وہ اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں لیکن کس حد تک وہ اس پہ کامیاب ہوتے ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا سوچا ہے اس بارے میں کسنا سے وہ اس کو کرنا چاہتے ہیں اس پرٹیکلر بم کی اگر ہم بات کریں تو اگر آپ کو یاد ہو تو جب تورا بورا کا ذکر شروع ہوا تھا تو بشت اس وقت صدر تھے انہوں نے ایک تقریر کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ غاروں میں چھپ گئے ہیں اور ہم سموک دم آؤٹ تو یہ سموک آؤٹ کرنے کا جو ایک کونسیپ تھا اس وقت وہ جو ڈیفیکلٹی وہاں پہ پائے گی مجھے لگ یہ رہا ہے کہ انہوں نے اس وقت سے اس پہ کام شروع کیا تھا اور یہ بم کیا اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو یہ دو ہزار دو میں شاید انہوں نے کوئی سال ڈیر سال بعد اس کے یہ اس کو ویدن ون یئر ڈیویلپ کیا جب انہوں نے دیکھا کہ ان غاروں میں کس طرح سے ان کو کیا جا سکتا ہے مارا کس طرح جا سکتا ہے ڈیزی کٹر پھر انہوں نے یوز کی اس وقت اور یہ اس کے استعمال کا ابھی تک کوئی میرے خالے پہلے کوئی استعمال کی اس کی مثال نہیں ملتی اب مجھے نہیں پتا کہ کوئی استعمال ہوا ہے کہیں پہ یہ یہ شاید ایک تجرباتی حملہ بھی ہو کیونکہ وہ نوملی یہ کرتے ہیں امریکہ کی یہ بھی بڑی بری ہسٹری ہے کہ انہوں نے اپنے جو ریڈ انڈیانز تھے ان کے اوپر جتنے کیمیکل احتیاروں کے جتنے اس قسم کی چیزیں احتیار باتے ہیں ان پہ تجربہ کرتے تھے جس کی بہت ایک ورسٹ ہسٹری ہے اور اس پہ بہت زیادہ لانتان بھی ہوئی امریکن جو اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر یہ ایک تجرباتی حملہ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو پہلے میں نے بات کی کہ یہ بریادی طور پر اس خطے میں جو ایک ویو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے ٹیوریزم کی جو ہم نے بہت زیادہ جس پہ کام ہم کر چکے ہیں پاکستان کے اندر بھی بورڈر ایریاز میں خاص طور پر ناظرن وزیستان اور ساظرن وزیستان کے علاقہ میں جیساں صاف کیا اور جو ہم وہاں پہ اپنی رٹ قائم کر چکے ہیں آلموسٹ تو اب ادھر بورڈر کے اس سائیڈ پہ جو ہمیں انفلٹریشن ہوتی ہے یا وہاں سے جو لوگ آتے ہیں حملہ کرتے ہیں یا انفلٹریٹ کر کے پاکستان کے اندر کاروائیاں کرتے ہیں ان کو روکنے کی بات ہے اب یہ بورڈر ایریاز کا اٹیک ہے ایک تو دوسرا جو امریکہ اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک اس بارے میں ایک بڑا کہلے کہ سوچا سمجھا ایک سٹریٹیجی بنا کے الائنس بننے جا رہا ہے اس کے خلاف اب نئی جو ویو شروع ہونے جا رہی ہے ٹیوریزم کے خلاف اس قطعے میں یہ اس کا بھی ایک شاکسانہ لگتا ہے چلیے سحیل صاحب اتنا ضرور ہے کہ امریکہ کی ایک چیز سامنے آگئی کہ ہیروشیمان آگا ساکی آپ کو یاد ہے نیوکلئر بوم داغا امریکہ نے داغا پہلا ایسا کانٹری تھا اور ابھی تک اللہ کا شکر آخری ہے اب نون نیوکلئر بوم کی بات کر لیں اتنے میسیب لیول کے اوپر وہ بھی امریکہ ہی ہے پہلا جس نے اتنا بڑا لیول کے اوپر ایک بوم داغا افغانستان کے اندر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کی ساری پرانی پالیسیز جو بوتس آن گراؤن تھے جو سپیسیفک ٹارگیٹڈ آپریشنز تھے ڈرون اٹیکس تھے وہ سارے فیل ہو گئے اور یہ لاسٹ ہر بات تھا آخری جو سلیوشن ہے اس کے طور پر اس کو بوم کو استعمال کیا گیا انکہ دیکھئے امریکہ کے جانب سے مدرستہ روز جو افغانستان کے اندر یہ نون نیوکلئر بوم جو حملہ کیا گیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ اس خطے کے اندر امن نہیں چاہتا اور سب سے امن کا بڑا دشمن لگتا ہے امریکہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان کے اندر جو دہشتگردی کا سلسلہ جاری تھا اور جو ایک جنگ جاری تھی اس کے خاتمے کے لیے اور قیام امن کے لیے پاکستان نے کتنا اہم کردار ہمیشہ ادا کیا اور اس سلسلے میں پہلے دو مرتبہ جو پاکستان کی جانب سے کوشش کی گئی تو اس مرتبہ بھی اسی قسم کے اقدامات کیے گئے امریکہ اور اس کے جو دوست اتحاد ممالک تھے ان کی جانب پہلی مرتبہ جب یہ کوشش کی گئی آپ کو یاد ہوگا کہ مری میں مذاکرات ہو رہے تھے تمام لوگ ایک پیٹ پر لائے گا کہ بیٹھ کے امن کا راستہ ہمار کرنے کے لیے بات چیت کی جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت یہ خبر فلوٹ کر دی گئی تھی کہ جو تالبان کے سربراہ تھے ملہ منصور اختر نہیں ملہ منصور سے پہلے صوفی محمد ساری افغانستان میں جو ملہ عمر تھے ملہ عمر کے ان کی پہلے کا فر سے پہلے ان کی حلاکت ہو چکی تھی اس وقت اس خبر کو لی کیا گیا مذاکرات کا عمل سبوتاز ہو گیا دوسری مرتبہ پھر کوشش کی گئی تو پھر بلوجستان کے اندر جو ڈرون اٹیک کیا گیا ملہ منصور کو مار دیا گیا پھر مذاکرات کا عمل متاثر کر دی گیا اس کے بعد رشیہ اور چین نے اور اس خطے کی دیگر ممالک جو اس سارے افغانستان کے وجہ سے متاثر تھے بارہ ممالک ہیں آج وہ ماسکوں میں کٹھے ہو رہے ہیں افغانستان کے اندر امن کے لیے اور طالبان کو بھی کنونس کر کے کوشش کی گئی تھی اس عمل مذاکرات کا حصہ بنایا جائے افغانستان کے اندر حالات کو بہتر کیا جائے آج جب وہ کانفرنس شروع ہونی ہے اس سے ٹھیک ایک روز قبل امریکہ نے آئی ایس آئیس کے نام نہا جو افغانستان کے اندر ان کا انفلینس تھا اس کو بنیاد بنا کر وہ بمم استعمال کر دیا ہے جس کا جو بہت خطرناک ہے بھی کیویلٹیوز تو سامنے نہیں آئی اور اس کی آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں جو ہیروشیما کی اوپر امریکہ نے جو بمم گرایا تھا لیٹل بوائی نامی بمم اس کے اندر جو تباہکاری کے لیے جو انرجی اس سے ایکسپلائٹ ہوئی تھی اس کا مقدار تھی پندرہ ٹن ٹی این ٹی اس انرجی کو بولا جاتا ہے اور اس بمم کے اندر جو سین این نے رپورٹ کیا ہے وہ گیارہ ٹن ٹی این ٹی انرجی کو استعمال کیا گیا اگرچہ کہ اس کی کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو ویوز ہوں گی وہ محدود علاقے تک ہی رہیں گی لیکن امریکہ نے میرے خیال کے مطابق یہ بمم پر حملہ کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ افغانستان کے اندر وہ نہیں چاہتے کہ امن کا قیام ہو اور وہ دیگر پاکستان سمیں دیگر طاقتیں جو امن کے قیام کے لیے راہنوار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں امریکہ خود اس کے اندر بری رکاوٹ ہے امریکہ کے اور بہت بڑی ایک ایگزمپل ہے ایراک کو انہوں نے تہہوبالہ کیا تہہ سنیس کیا کہ ان کے پاس کیمیائی ہتھیار ہیں جنگ کی تباہ کر دی اس کے بعد ان کے اپنے رپورٹس کے ماہرین کے انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی ایسے بم ثابت نہیں ہوئے ابھی آپ نے ریسنٹی شانکندر اٹیک کیا تو امریکہ لگتا ہے ایسے کہ دنیا کو ایک دوسری ایک بڑی عالمی جنگ کی طرف دھکیل کے لیے جانے کے کوشش کر رہا ہے اور جو ممالک امن کی کوشش کرتے ہیں ان کو سبوتاز کرنے کے لیے امریکہ ہی سر افریس دکھائی دیتا ہے بڑا خطرناک ہے اس ٹائم پر ایراک کے بارے میں جب ٹونی بلیئر تھے اور بوش تھے اور آئیے یہ کہ سربراہ البرادی تھے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن 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 یہ تنی باتیں کی گئی کہ سارے کو کنونس کر لیا گیا کہ واقعی میں ایراک میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں کیا افغانستان کے حوالے سے اگر اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اور آئی ایس آئیس کی وہاں موجودگی ہے تو کیا بوتس آن گراؤنڈ وہاں جو تھے سولجرز موجود ہیں امریکہ کے کیا وہ ناکام ہو گئے جو اس بم کی ضرورت پڑی یہ سوال آپ کے لیے چھوڑے جاری ہوں لیکن اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہوئے افغانستان کی بات کرتے ہیں افغانستان میں بھارتی اثر اور سوخ بہت زیادہ ہے اور بھارت کی ایمہ پر کئی پاکستانیوں کو جاسوس ڈیکلیئر کر کے وہیں قید کیا ہوا ہے اور اب پاکستان کو یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ان پاکستانیوں کو واپس لے کر آئے سوہیل صاحب اس حوالے سے کیا کوششیں جاری ہیں انیقہ یہ سرکاری عداد و شمار پیش کیے گئے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اور یہ میں لئے بہت حیران کنبان تھی پاکستان جس نے لاکھوں مہاجرین کو گزرستہ تین دہائیوں سے پاکستان کے اندر پناہ دی ان کی کفالت کی ان کی سرپرستی کی اب انہی پاکستانی کے اوپر افغانستان کے اندر بھی جاسوسی کے الزامات لگ رہے ہیں اور لوگوں کو گرفتار کیے جارہے ہیں دو سو اٹھارہ ایسے پاکستانی ہیں جنہیں افغانیوں نے گرفتار کر رکھے ہیں اور کہا یہ جارہا ہے کہ بھارت جس طریقے سے پاکستان کے اندر جاسوسی کی سرگرمیاں کرتا ہے اور جس طریقے سے پاکستان کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پاکستان اس کی راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے پھر کلبوشنز دیو جیسے بڑے بڑے جسوس پکڑے جاتے ہیں تو بھارت اپنے ایجنڈے کے اوپر جب کامیابی ہو جاتا ہے تو افغانستان کو ایٹلائز کر رہا ہے افغان حکومت بھی ان کے اعلقار بنے ہوئے ہیں دو سو اٹھارہ پاکستانیوں کو اس انزام میں گرفتار کیا گیا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر جسوسی جشتگردی قتل و غارت کی مختلف کاروائیوں میں ملویس ہیں اور سب سے بڑا علمی ہے وہاں پر یہ پیش آ رہا ہے کہ جو ایسے جو پاکستانی جنے افغانستان نے گرفتار کیا ہے چونکہ پاکستان اور بھارت کے افغانستان کے ساتھ پاکستان کے درمیان دونوں ملکوں کے درمیان پر مجرموں کی حوال کے کوئی بزابتہ معاہدہ نہیں ہے تو اب ایک ہی آپشن ہے کہ جن لوگوں انہوں نے گرفتار کیا ان کے خلاف افغانستان کے اندر ہی قانون کے مطابق کاروائی ہوتی ہے ان کا ٹرائل ہوگا اب جب وہاں پر یہ بتایا گیا کہ وزارت خارجہ کی جانب سے کہ پاکستانی مشن وہاں پر جب پونسر ایسے پاکستانیوں تک رسائے کی کوشش کرتا ہے کہ انہیں قانونی انہیں معاونت فراہم کی جا سکے ان کا جو مسئلہ ہے وہ سن کے وہاں پر کورٹ میں اس کا ٹیک اپ کیا جا سکے وہاں پر رکافت نہیں ڈالی جاتی ہے ان کو ان قیدیوں تک پاکستانی قیدیوں تک ملنے کی رسائی کی اجازت نہیں دی جاتی بلکہ خانستان کے قانون کے مطابق جو ان کے ایک ایسے قیدی ہوتے ہیں ان کو ملاقات کے ساتھ ساتھ عدویات یا کپڑے کچھ آپ نے فراہم کرنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ ہوئے لیکن پاکستانی قیدیوں تک اگر پاکستانی مشن سے کوئی جاتا ہے ملنے کے لیے نہ تو ملنے کی اجازت دی جاتی ہے نہ انہیں اگر ان کی طبیعت نصاز ہے ان کو عدویات فراہم کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اور نہ ہی کچھ اور کوئی سہولیات جو ان کے قانون کے مطابق اجازت ہے نہیں دی جاتی یہ ایک افانستان کے ایک ایسا دوہرہ میار ہے جس کے بنیاد کے اوپر پاکستان اور افانستان افانستان کے تلقات آنے والے دنوں کے اندر اس بنیاد کے اوپر بھی یہ ایک بڑا کوئسٹن ہے کہ پاکستان جہاں پر اتنی افرٹ کرتے ہیں آپ کے افانستان کے اندر کیام امن کے لیے پاکستان اتنی کوشش کر رہا ہے اتنی بڑی تعداد کے اندر مہاجین کو آپ نے پناہ دیئے انہیں کے اوپر افانستان بھارت کی امار کے اوپر آپ جسوسے کے الزامات کر کے ان کو گرفتار کر رہے ہیں پھر قانون کے مطابق ان کو ٹریٹ بھی نہیں کرتے اچھا راو صاحب یہ بڑا ہسٹوریکل مسئلہ آ رہا ہے افغانستان کا کہ پاکستان چاہے جو مرضی کر لے جتنے مرضی افغانیوں کو یہاں پناہ دے دے ریفیوجیز رکھے کئی سالوں تک کئی دہائیوں تک رکھے اس کے باوجود بھی وہاں سے شکر گزار ہونے کی بجائے اسی طرح کی خبریں ہم لوگوں کو سامنے نظر آتی ہیں اور انڈیا ذرا سی ان کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنا دے تو پھر وہ انڈیا کے راگل اپنے لگ جاتے ہیں وہاں جا کر جو ہیں وہاں کے افغانستان کے پریمیرز انڈیا جا کر پاکستان کے خلاف بات کرنے لگ جاتے ہیں لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ دو ہمسایہ ممالک ہیں ایکسٹرڈیشن ٹریٹی کوئی نہیں یہ پڑی انفارچنٹ بات ہے کہ پاکستان اور افغانستان جس طرح سے اتنے عصے سے ساتھ ہیں ایک بھائی ہونے کا دعویٰ ہم کرتے ہیں بہت کلوز ریشنشپ کی بات کرتے ہیں ایک جو مجورٹی لینگویس سپیکنگ ہے وہاں پہ وہ پختون جو وہاں پہ پشتو بولی جاتی ہے اس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا بہت ایک لسانی رابطہ بھی ان سے ہے پھر ہم نے جس طرح سے ذکر کیا کہ اتنے عصے سے افغان مہاجرین کو چالیس سال پنتالیس سال ہونے کو آ رہے ہیں 35 سال تقریبا ہو چکے ہیں تو ان کو ہم نے پناہ دی یہاں پلے بڑے یہاں پہ فیملیز ہیں ان کی اب تو بہت کلوز ریشنشپ ہو چکا بہت سی فیملیز کا یہاں پہ تو اس صورتحال میں ہم دو سو اٹھارہ پاکستانی کہہ دی وہاں پہ گرفتار ہیں اور ابھی تک ان کی کچھ شنوائی نہیں ہو رہی اور اس میں ایک سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے ہم بھارت کی بات تو کرتے ہیں انفلوینس وہ کرتا ہے یہاں سے کچھ لوگوں کو بھارت یہ انسیڈنٹ ہوئے ہیں کہ لے جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے کاروائی کو کر کے تو پاکستان نہیں دکھا کے ان کو پاکستان کے خاتے ڈالنے کوشش کرتا ہے حالانکہ اتفاق سے یہ ہوا ہے ایک دو انسیڈنٹ میں جن سے ریکارڈ پہ تھا کہ وہ افغانستان میں گرفتار ہوئے ہیں لیکن انڈیا سے برامد ہوئے جا کے تو یہ ایک اور اس کا بہت ہی دینجرس اس کا پہل ہوئے خطرناک طور پر یہ ہمارے لئے مشکل پیدا ہو جاتی ہے صورتحال میں جو مجھے یاد ہے دو ہزار دو میں جب یہ سارا افغانستان والا شروع ہوا امریکہ کا حملہ تو صوفی محمد صاحب لشکر لے کے پہنچ گئے تھے وہاں پہ لڑنے کے لئے تو وہ بہت سے بچے تھے اس میں کچھ نوجوان بھی تھے کوئی تین چار سو لوگ وہاں پہ گرفتار کر لئے گئے تو دو ہزار تین میں پاکستان نیگوشیٹ کر کے گوڈویل جسٹر کے طور پر انہوں نے ریلیز کیا تھا گرچہ امریکنز نے اس میں مین رول پلے کیا لیکن میں خود بھی گیا تھا ان کے مزار شریف ایرپورٹ سے ہم دو سارٹیز ہوئی تھی دو سو کے دھائی سو کے قریب لوگ واپس لے کے وہاں سے آئے گئے تھے اس طرح پاکستان بھی گوڈویل جسٹر کے طور پر بہت سے افغان لیڈران کو یہاں سے ریلیز کر چکا جو بارہ راست اس دہشت گردی کے معاملات میں ملوث تھے کیونکہ پاکستان چاہتا تھا امن ہو تالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات چل رہی تھی افغانستان کا مطالبہ تھا تالبان کا مطالبہ تھا کہ ان لوگوں کو رہا کرو تو ہم ٹیبل پر بیٹھنے کو تیار ہیں بات کریں گے تو یہ ہوتا رہا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے اس میں کرنے کی بات یہ ہے ہمارے فورن آفیس اور وہاں پہ ہمارا جو مشن اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ اپروچ کر کے ان کو ان میں سے جو ایسے لوگ ہیں جن کو بورڈر وائیلیشن ویزا وائیلیشن اس قسم کی چیزوں کی بنیاد پر پکڑا گیا ہے ان کے حوالے سے بات کر کے گوڈویل چیسٹر کے طور پر ان کو رہا کرایا جا سکتا ہے جو سیریس کرائیمز ہیں ان کا ٹرائل جلد از جلد کرا کے جو بھی ان کی سزا ہے یہاں سب سے بڑی مشکل آ رہی ہے وزارت خارجہ کو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان قیدیوں تک جنہیں گرفتار کیا گیا ہے پاکستانی مشن کو رسائی نہیں دی جاتی تاکہ اتلیس اندازہ ہو سکے کن کن جرائم کے اندر کن لوگوں کو گرفتار کیا جا 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 جس طرح آپ نے کہا جو وائیلیشن کی بات ہے بورڈر وائیلیشن کی کچھ اور مسائل کی اتلیس ان کو پاکستان بھیجا جا سکے تو افغانستان کا بڑا ایک عجیب سا روئی ہے پاکستان کے ساتھ یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ بہت ہی لو لیول پر اس کو اپریٹ کیا جا رہا ہے ان کو سیریسلی نہیں لیا جا رہا جس طرح کلبوشن کے بارے میں بھارت بات کر رہا ہے اگر ہم اپنے دو سو اٹھارا لوگوں کے بارے میں وہ ایک کے بارے بھی دو سو اٹھارا لوگ کے بارے افغانستان کے گورنمنٹ سے ایک اس لیول پر بات کرے پارلیمنٹ سے فورن آفس کے ہائیس لیول پر پرائم میسٹر کے لیول جو فورن میسٹر بھی ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے چلیے مسئلہ حل ہو سکتا ہے لیکن مسئلے کو حل کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے ویل اور ویل یہاں تب آئے گی جب ہم دیفنیٹلی پورے پورے فل تھرورٹل کے ساتھ اس مسئلے کو ٹیک اپ کریں گے امریکہ کو انوال کریے چائنہ کو انوال کریے ایون یہ کہ افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ انوالمنٹ کر کے اس مسئلے کو حل کر آیا جا سکتا ہے لیکن وہی بات ویل ہوگی تو کام ہو جائے گا اگلے ٹاپک کی طرف چلیں گے اور ویل کی بات کریں گے تو ویل ہوگی ایڈوکیشن کا سسٹم بھی صحیح ہو جائے گا اور سندھ کے ایڈوکیشن کے سسٹم کے بارے میں سب سے زیادہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں گو سکولز کی بات کی جاتی ہے گو سٹیچرز کی بات کی جاتی ہے اب تو یہ حد ہے کہ وہاں کے سکولوں کے اندر مویشی بندے ہوئے نظر آتے ہیں تعلیم نظر نہیں آتی لیکن سندھ میں بیالیس سو یعنی چار ہزار دو سو سکولوں کے اوپر تعلیم لگے ہوئے ہیں ان کو کھولنے کی باتیں کی جاری ہیں راو صاحب مشکل ہے سیکریٹری تعلیم کو جون تک بولا گیا ہے کہ جو جون تک یہ بیالیس سو سکولز ہیں اس کو کھولے کھولا جا سکتا ہے کوئی آسان کام تو نہیں ہے چار سال آٹھ سال گزر گئے پیپلز پارٹی کی حکومت کو وہاں بلکل اب یہ اس میں دو تین چیزیں دیکھنی پڑیں گی ایک تو یہ سکول جو ہیں یہ کس کے قبضے میں ہیں یقیناً یہ جو وڈیرے ہوتے ہیں وہاں پہ بعض سب لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی جگہوں پہ جو خود ان کو ویران کرتے ہیں پہلے اس کے بعد انتے قبضہ کر کے ڈیرے شہرے بنا لیے بحثے باند دی کے بعد تیچرز جو سٹاف ہے وہاں پہ وہ کونسا تھا کیا کسی وڈیرے کے کوئی مزارع کو اس نے انلسٹ کرائے ہوا تھا اور اس کی تنگاہ خود جیب میں ڈالے جا رہا تھا تو یہ جب یہ دو چیزیں حل ہوں گے اس کے بعد یہ سکول کھولیں گے اس کے بعد یہ ہے کہ کیا وہاں پڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ یہ بڑے میڈیویل سوسائیٹی والی بات جو قدیم بہت ہی قدیم زمانے کی جب یہ کرتے تھے یہ آج سے چالیس پچاس سال پہلے تک جھنگ کے علاقے میں بھی میں نے خود ویٹنس کیا کہ جو بڑے بڑے ذمہ دار تھے وہ اپنے علاقے میں سکول نہیں بنے جاتے تھے کہ یہ پڑھ جائیں گے تو یہ چلے جائیں گے تو ہمارا کام کون کرے گا نوکری ہماری کون کرے گا دوسرا پھر پوریٹی کی بات آ جاتی ہے کہ ترجیحات آپ کی کیا ہیں کیا تعلیم آپ کی ترجیح میں ہے کیا صحت آپ کی ترجیح میں ہے کیا اس عوام پہ کوئی ترس آپ کو آتا ہے کوئی اس کا خیال آپ کرنا چاہتے ہیں اس عوام کی بہتری چاہتے ہیں ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ عوام کس حال میں رہ رہی ہے پڑی لکھی ہے نہیں پڑی لکھی ہے صرف ووٹ والے دن ان کو ضرورت ہوتی ہے ان کی وہ بھی بھیڑ بکریوں کی طرح آپ نے کسی انفلوینشل بندے کے ذریعے ان کو ہاں کے ووٹ ڈلواتے ہیں اگر وہ ووٹ نہیں ڈالتے تو ان کے نام پہ ووٹ ڈل جاتا ہے وہ ایک ضرورت ہوتی ہے پانچ سال بعد یا جب بھی الیکشن ہو اس کے علاوہ ان کی کوئی ضرورت ہوتی ہے اور دوسری بات ہی ہے کہ یہ اب جو شور شرابہ شروع ہوا ہوا ہے سندھ میں ہم دیکھتے ہیں کبھی ہم وفاقی اداروں کو نکال دیں گے اب کل سوی ساؤڈرن کی پائپ لائن بند کرنے کی چیف منسٹر نے دھمکی دے دی بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کچھ آپ کے لوگ پکڑے گئے ہیں جن کا کنیکشن عزیر بلوچ سے نکل رہا ہے عزیر بلوچ کا کنیکشن آلڈی آلموس پروون ہے کہ وہ باہر کا ایجنٹ تھا اب وہ آپ کے سارے قریبی لوگ عزیر بلوچ کے علاوہ بھی بہت قریبی لوگ جب اس ساری چیزوں میں آ جائیں گے تو آپ پہ میں یہ کہہ نہیں رہا کہ یہ انوالو ہوں گے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ پتا ہو کہ یہ پیچھے سے کہاں سے اپریٹ ہو رہا ہے عزیر بلوچ لیکن وہ کنیکشن اس طرح سے بن رہے ہیں کہ وہ پریشر ایک بلڈ ہو رہا ہے اب اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ اور قسم کے گمیس کر رہے ہیں اصل ایشیوز کی طرح توجہو نہیں دیتے چھیک ہے اچھا یہ وہ ابھی راو صاحب نے بات کی وہ کل جو ایس ایس جی سی کے معاملے کے اوپر مراد علی شاہ صاحب بڑا برہم ہو رہے تھے پارلمنٹ کے اندر وہ تمام سیچویشن سے لگ رہا تھا ان کو بڑا خیال ہے عوام کا لیکن صرف گیس کنیکشن کے معاملے میں کیوں ہیں الیکشنز آنے والے ہیں گیس کے معاملے پر اکثر اوقات الیکشنز جیتا کرتے ہیں بجلی ہو گئی گیس ہو گئی تعلیم ایک لانگ ٹرم مسئلہ ہے سحیل صاحب اگر تعلیم دی جائے تو شاید اس کو فوری طور پر تو الیکشنز کے اندر ریزلٹ نہ آئے لیکن عوام کی ترقی کے لیے ضرور کام ہو سکتا ہے اس طرف دہان نہیں ہے اگر واقعی میں دعویٰ بولنا ہے تو ذرا ان سکولز پر بولیے نا کہ کس طریقے سے وہاں کام ہو رہا ہے کام ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا انیہ کا یہ سیکٹی ایڈوکیشن سندھ عبدالعزیز اکیلی صاحب کا بڑا دلچسپ بیان ہے کہ انہیں یہ ٹارگٹ ملا ہے ان کی حکومت کی جانب سے کہ جون دو ہزار ستنہ تک سندھ میں چار ہزار دو سو بند جو سکول ہیں انہیں کھولنا ہے ہر صورت میں اچھا بند سکولوں کو کھولنے کا چلیں وہ بات کا معاملہ ہے اور سپیشلی کیونکہ وہ انٹیریر سندھ کے اندر ہیں وہاں پہ جو ابھی راو صاحب نے جو مندر کشی کی جس قسم کی کلاس وہاں پر پرویل کرتی ہے وڈیرہ سسٹم ہے ان کے اپنے مفادات ہیں تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا سندھ میں تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں نیٹینر سندھ کی کراچی کی بات کرتے ہیں کراچی کے اندر ہم نے دیکھا کہ کراچی کے اندر جو انیس سو اٹھائی سے ایک بنا ہو سکول تھا چند روز قبل اس سے رات کے وقت میں ڈیمولش کر دیا گیا بلڈوزر چلا کے اس کی امارت کو گرا دیا گیا مقصد کیا تھا کہ زمین کو قبضہ کرنے پٹواری کے ساتھ مل کے اس سے پہلے سارا اس کا جو لینڈ ریکارڈ تھا اس کے اندر بھی تبدیلی کروا کے اپنے نام کروایا جا چکا تھا اور جب بھی ساری اس کی امارت گرا دی گئی میڈیا نے اس معاملے کو اٹھایا اور تقریباً چوبیس گھنٹوں کے بعد وزیرہ سندھ نے نوٹس لیا اب اس کے پر بڑی مشکل سے کاروائی ہو رہی چونکہ پریشر ہیتنا زیادہ بلڈ ہو گیا اب انہیں سمجھ نیا رہا کہ اب کرنا کیا ہے اب یہاں تک یہ بات ہے کہ چار ہزار دو سو سکولوں کھولنے کی چند روز قبل مجھے یاد ہے سندھ کے ہی سبائی وزیرہ تلیم نے یہ کہا تھا کہ چار ہزار سکولوں میں سے چار سو ہم نے کھلوا لیے چھتی سو باقی بند ہیں اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو بھی چار ہزار نہیں تو چار ہزار دو سو ہیں دیکھتے ہیں یہ کب کھلتے ہیں پھر چلیے چار ہزار دو سو سکول اور یہ کھل تو جائیں گے لیکن کھلے رہیں گے یا نہیں رہیں گے تلیم کا میار کیا ہوگا وہ بائیومیٹرک سسٹم والی بات ہوئی تھی اس کے اوپر ذراپہ احتجاج ہو گئے دھماں کے ازاد سا بھی تو یہ مسئلے کا لانگ ٹرم سلوشن نکالیں ایک سال تک الیکشن تک نہ نکالیں ہم لوگوں کو بریک کی طرف جانے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو شوک کو کنٹنیو کریں نظرین یہاں ہمارے یہاں تیل اور گیس مسئلے مسائل ویسے بہت ہیں گیس کی لوڈ شیڈنگ سردی ہوگے اندر بجلی کو بنانے کے لیے تیل کی ضرورت ہوتی ہے جیسے تیل کی قیمتیں کم ہوئیں اس کے بعد سارفین کو اس طرح سے اس کا رلیف نہیں ملا لیکن تیل اور گیس کی ایکسپلوریشن نئے سے نئے کونیں تلاش کرنا انتہائی اہمیت کی چیز ہے تاکہ آنے والے وقتوں کے اندر اپنی ضروریات کو پورا کیا جا سکے اب اس کے لائسنسز کا اجرہ ہوتا ہے اور لائسنسز کو پوری رقم کے اوپر اگر اس کا اجرہ ہو تب تو ٹھیک ہے اگر ڈسکاؤنٹ دے دیا جائے سوہیل صاحب تو پھر تو عوام کے پیسوں سے ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں انیکہ صرف ڈسکاؤنٹ نہیں دیا گیا اس ماملے کندر بلکہ کھلی چھوٹ دی گئی اور اس کا نتیجہ کیا ہوا جو اس کا مقصد تھا وزارت پیٹرولیم کا کہ پاکستان کندر جو گیس کا بہران ہے اور ملکی خام تل کی پیداوار میں اضافہ کیا جائے تاکہ جو پاکستان کا درامدی گیس کے اس کے اوپر انسا رہا ہو مستقیل کندر کم ہو اور سستی گیس مہیا ہو سکے ڈریکٹر جنرل پیٹرولیم کنسیشن جو کے وزارت پیٹرولیم کے مہتت ایک ونگ ہے جس کا کام یہ ہے کہ پروپر ایک پروسیجر کے تحت تیلو گیس کی تلاش کرنے والی کمپنیوں کو لیسنس جاری کرنا اور اس لیسنس کی یہ کنڈیشنز ہوتی ہے کہ آپ نے دو سے تین سال کے عرصے کے دوران پورا آپ ایک ورک پلان سببیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اسٹیٹ کے اوپر سروے کریں گے اسٹیٹ کے اوپر ڈرلنگ سٹارٹ کریں گے اور آپ نے وہ منتری بیسز کے اوپر وزارت پیٹرولیم کو آپ نے انفارم کرنا ہوتا ہے کہ ہم لیسنس کی کنڈیشنز کے مطابق کام کر رہے ہیں چونکہ پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر مختلف بلوکس ہوتے ہیں کئی کلومیٹرز کے اوپر ایریز جاتے ہیں جن کمپنیز کو تفریز کیا جاتے ہیں تاکہ وہ یہاں پر کام کریں ہوا یہ کہ لیسنس حاصل کرنے کے باوجود سولہ ایسی آئل آئل گیس کے ایکسپلوریشن کمپنییں تھیں جنہوں نے مقرب وقت کے اندر ایک ٹکے کا کام نہیں کیا گراؤنڈ کے اوپر جا کے نہ کوئی انویسٹمنٹ کی نہ ڈرلنگ کا کام سٹارٹ کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا جو ہماری پلیننگ تھی کہ پاکستان کے اندر سے ہم نے گیس کا بہران کم کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملکی معاشیہ تھا اس کی جو مستقبل کی طلب ہے سنتی شعبے کی اس کو پورا کرنے کے لیے ملکی گیس کی پیدوار میزہ وہ اچیب نہ ہو سکت الٹیمیٹلی بہت بڑا لاؤس ہوا اور کمپنیوں خلاف کوئی کاروائی نہ کی گئی انڈری کو یہ ہدایت کی ہے کہ اس معاملے کی فوری طور پر تحقیقات شروع کی جائیں یہ معاملہ بہت حساس ہے چونکہ اس معاملے کی تحقیقات جب ہوں گی نہ صرف ڈی جیز کے اندر اس کی ذمہ داری کا تیعین ہو سکتا ہے بلکہ سیکٹری پیٹولیوم اور وزیر پیٹولیوم کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کوئی کمپنیاں خلاف ورزی کر رہی ہیں لیسنس حاصل کرنے کے باوجود انہوں نے مخصوص ایریاز کو ایکوائر کی ہوئے لیکن تیل و گیس کی پیداوار سے مطلق کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہو رہی تو پوری منسٹری کی اس کے اندر ذمہ داری اس کے پر فکس ہو سکتی ہے اب نیب کے اندر پہلے ہی ایلن جی کے سکیم کے حوالے سے موجودہ جو حکومت کے دور کے اندر سامنے ہے اس نے تحقیقات شروع کی لیکن اس کی جو وزیر پیٹولیوم ایک ایسی بریفنگ ہوئی اس کے بعد آج تک نیب کراچی نے اس کی تحقیقات کو پینڈنگ رکھا ہوا ہے اب یہ اس سے بڑا کیس ہے کہا جا رہا ہے کہ پندرہ عرب روپے کا نقصان ہوا ہے قومی خزانے کو اور ملکی موشیت کو ان کمپنیوں کی جانب سے لائسنس کے مطابق تیل و گیس کی پیداوار کا عمل شروع نہ کرنے کی وجہ سے اب اس کے ساتھ اب ڈی جی نیب راول پنڈی کی جانب سے اس سلسلے کے اندر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس معاملے کی پہلے ہی تحقیقات جو ابتدائی تحقیقات ہیں قوم اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹولیوم کے جلاس کے اندر اس کی کی جا چکی ہے وہاں پر یہ اطراف کیا جا چکا ہے کہ ان سونہ کمپنیوں نے جو پاکستان کی جانب سے یا وزارت پیٹولیوم کی جانب سے لائسنس جاری کیے گئے تھے ان کی خلاف ورزی کی ہے وہ نے اب معاہدے کی پاسداری نہیں کی اس کے بعد وزیر پیٹولیوم سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ بتائیے کہ جن کمپنیوں نے خلاف ورزی کی ملکی گیس کی پیداوار میں اضافہ نہیں ہوا جس کی وجہ سے ہمیں درامدی گیس کے اوپر ہمیں مجبوراں جانا پڑا آپ نے ان کمپنیوں خلاف کیا کاروائی کی ہے تو وہ ہمیشہ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ ڈی جی صاحب سے پوچھ لیجئے نہیں تو ڈی جی صاحب کہیں گے وزیر صاحب سے پوچھ لیں وزیر صاحب کہتے ہیں اب اس بات کا جواب ہوگا فیصل کیونکہ وہ کمیٹی تھی اسکندر مسلمی نون کے اپنے ہی چودری بلال وکس صاحب چیئرمنٹ تھے اس سے آگے وہ جا نہیں سکتے تھے انہوں نے اسٹیبلش کر دیا تھا کہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے ملکی معشد کو بھی قومی خزانے کو ٹیکسیز نہ مل سکے اب نیپ پوچھے گا تو اسکندر تمام ذمہ داروں کو تیین ہو جے گا کہ کون کون ذمہ دار تھے اس غفلت کے اچھا راو صاحب ایک تو یہ جواب دینے والی بات بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کس سے جواب لیں کس سے جواب نہ لیں ہر کوئی دوسرے کے کندے کے اوپر مندوک رکھ کے چلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ کمپنیاں بے لگام چلی چلی جاتی ہیں لائسنس لے رہے کہ باوجود وہ اپنا پروپر معاہدے کی تمام شکوں کو پورا نہیں کر رہی ہیں اور بعد میں پتا چلتا ہے جب اتنا نقصان ہو جاتا ہے قومی خزانے کو یہ پہلے انسٹنس پہ چیکسن بیلنسز کا ایسا سسٹم کیوں نہیں ہے کہ پہلے موقع پر ہی ان تمام غفلتوں کو پکڑا جا سکے وہ انتظام و انتظام والی بات ہے جو ایک سسٹم نظام ہونا چاہیے اور جتنی ایفیشنسی داروں کی ہونی چاہیے یہ اتنا بڑا سیکٹر ہے انرجی سیکٹر جو ہے یہ کھربوں روپے کا اس کا ٹرنور ہوتا ہے اور اربوں روپے پروفٹ ہوتا ہے دو سو ارب دھائی سو ارب تین سو ارب تک پروفٹ ہوتا ہے اس کا تو اس میں صرف ایک یہ دی جی پٹولیوم کنسیشن صاحب تو بہت پاورفول آثارٹی ہیں لیکن اس میں بہت سی ادارے ہیں اوگرا بھی ہے اس میں اور بہت سی میں کل دیکھ رہا تھا آورڈٹ ریپورٹ جو پچھلے سال کی آنے والی ہے اس میں گیس ڈویلمنٹ سرچارج کی مد میں جو قیمتوں کا تحین ہوتا ہے جو ریونیو وغیرہ کا ٹارگٹ دینا ہوتا ہے کامپلیز کا اس کے حوالے سے اور وہ تقریباً ایک سال میں انہوں نے پندرہ ارب اس پہ بھی نقصان کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ریکور کریں ان سے اب اس میں نالائکی کی حد ہے کہ اوگرا نے دسمبر میں شروع کرنا ہوتا ہے اگر اس سال کا بجٹ جون میں آتا ہے جیسے ہمارا بجٹ دسمبر میں انہوں نے پروسس شروع کرنا ہوتا ہے سترہ جون تک انہوں نے جو سوی ساؤڈن گیس ہو یا سوی ناؤڈن گیس ہو اس کا جو ریونیو اسٹی میٹیڈ ریونیو ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو انہوں نے اسیس کر کے پرائیس کا تائین کرنا ہوتا ہے سیئی دوہزار بارہ تیرہ اور دوہزار تیرہ چودہ دو سال انہوں نے چھے مہینے ٹائم ملنے کے باوجود اور پھر دھائی سال کے بعد تک وہ تائین نہیں کر سکے اس کا نتیجہ کیا نکلا سات ارب روپے نقصان ہو گیا آپ کا اسی طرح سے جو کمپنیز کام کر رہے ہیں یہ تو ایکسپلوریشن انہوں نے ابھی نہیں کی جو کمپنیز آلڈی کام کر رہی ہیں جو خود بھی پروسس کو سمجھتی ہے پائیویٹ کمپنیز انہوں نے گیس ڈویلمنٹ سرچارج کلیکٹ کرنا ہوتا ہے ان سے لیوی لینی ہوتی ہے ان سے رویلیٹی لینی ہوتی ہے وہ بھی چھے سات ارب روپے ہیں وہ بھی کسی نے پوچھا ہی نہیں ان سے کہ یہ آپ نے جمع کرانے تھے ہم نے آپ سے لینے تھے اس پہ بھی کچھ نہیں کیا تو یہ بنیادی طور پر وہ نالائکی ہے نظام کی وہ ناکامی ہے جس کو ہم گورننس کو ٹھیک کرنے پر تیار نہیں ہے ہم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارے پاس نہ اہل پراپر جو قابلیت والے لوگ ہیں وہ ہیں نہ ہم اپنے نظام کو بہتر کرنے کی کوئی کاوش کر رہے ہیں نہ ہم انٹرسٹڈ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں جن سے اس ملک کا ریونیو بھی بہتر ہو سکتا ہے اور یہ جو ہمارا انرجی کا شعبہ ہے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جو ہم ہمیں ریونیو شارٹ فال کا سامنا کرنا پڑتا ہے بجٹ خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے بیرونی داروں کے پاس ہم کشکو لے کے جاتے ہیں صرف انرجی سیکٹر کا قبلہ ہم درست کر لینا اور کہیں نہیں تو دو سے تین سو ارب روپے ہم سلانہ بجٹ کر سکتے ہیں اس انرجی کے شعبے سے انرجی کے شعبے کی بات کر لیتے ہیں ایک عام انسان کو بھی پتا ہے کہ اگر اس کے گھر میں جنریٹر لگا ہوا ہے تو کچھ عرصے بعد اس جنریٹر کی مینٹیننس کرنی ہوتی ہے نہیں تو اس کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے اس طریقے سے کام نہیں کرتا اور زیادہ فیول کھاتا ہے بجلی کم بناتا ہے یہ بات ایک کام شہری کو گھر میں بیٹھے ہوئے کو پتا ہے تو کیا یہ ہمارے حکمرانوں کو کیا یہ ہماری بیوراکرسی کو کیا یہ ہمارے ٹیکنیکل لوگوں کو نہیں پتا ہمارے یہاں جتنے بھی پاور پلانٹ سے ان کی مینٹیننس کے بارے میں کیا کیا جا رہے ہیں ذرا اس بارے میں جان لیتے ہیں سوہیل صاحب جب تک آپ مینٹین نہیں کریں گے پاور پلانٹ کو وہ فل کپیسٹی میں جنریٹر نہیں لے گا بلکہ الٹا فیول زیادہ کھائے گا کیا یہ ہی ہو رہا ہے زیادہ ترہنسار ان کمپنیوں کے اوپر تھا لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے اس کے اندر انوالونا شروع ہوئے پرائیویٹ سیکٹر آنا شروع ہوا اور حکومتوں نے اس کے اندر ان سرکاری کمپنیوں کے اندر جو کرپشن کا سلسلہ شروع ہوا آج تک ہم اس کا بھگت رہے ہیں اس کے نتیجے میں اب نیپنا نے ایویلیویشن رپورٹ جاری کی ہے کہ ان کمپنیوں کی کارکردگی کس حد تک تباہ ہو چکی ہے کہ تین سال کے اندر پینتیس ارب روپے کا قومی خزانے اور ملکی معاشیت کا نقصان ہوئے وجہ کیا تھی یہ وہ پاور پلانٹس ہیں جن کے اندر جو ہم فرنسائل سپلائی کرتے ہیں چوری ہوتا ہے اس کے اندر مکسنگ کی جاتی ہے جب اس فرنسائل کے اندر پانی مکس کر دیا جاتا ہے جب اس کی مکسنگ کی جاتی ہے تو اس کی مشینری تباہ ہوتی ہے جب مشینری تباہ ہو جاتی ہے اس کی اس ٹائم کیوں پر اس کی مینٹیننس نہیں ہوتی اگر مینٹیننس کرتے ہیں تو جو سٹینڈر کے ہمیں اس کے ایکیوپمنٹ ریپیئر ریپلیس کرنے ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے الٹی میٹلی جا کے ان کی پرفارمنس متاثر ہوتی ہے ان کا جو ایفیشنسی فیکٹر ہوتا ہے ہیٹ ریٹ ہوتا ہے یعنی کہ اس کی فیوزل کی کنزمشن بڑھ جاتی ہے یہ وہ کمپنی ہیں جن سے انیس روپے فی یونٹ تک بجلی پیدا ہوتی رہی اس کے بعد اکثر ہمیں کہا جاتا ہے نا جسے ہم بات کرتے ہیں پچھلے دو تین سال کی بات کر لیں یہ رپورٹ دو ہزار بارہ سے چودہ تک کی ہے چودہ کے دو ہزار چودہ میں بھی لوڈ شیڈنگ تھی ہمیں کہا جاتا تھا کہ ہم پاور پلانٹس کو پوری صلاحیت پر چلا رہے ہیں اس رپورٹ کے اندر پتا چلا ہے کہ سرکاری پاور جنیشن کمپنیوں کے پلانٹس کو ملک میں بجلی کی طلب ہی تھی لیکن ہم ان کو سٹینڈ بائی موڈ پر رکھا ہوا ہے کہ ہم نے ان کو نہیں چلانا صحیح ہے ان کو نہ چلانے کی وجہ سے سٹینڈ بائی موڈ پر جب انہیں ہم رکھتے ہیں تو ان کو بجلی سپلائی کرنی پڑتی ہے جنریٹرز کو مشینری کو اس کی وجہ سے بھی ہمیں ستتر کروڑ یونٹ کا نقصان ہوا یہ نقصان بھی قومی خزانے کو برداشت کرنا پڑا اچھا اس کے اندر جتنے وہاں پہ افسران بیٹھے ہوئے ہیں تینوں کمپنی کے گزشتے روز ہم نے سٹوری بھی کی تھی یہ چار سرکاری کمپنی ہیں اربوں ارپیہ کی بجلی کے پیداوار کا کام کرتی ہیں چاروں کمپنیوں کے مستقیل چیف ایڈیکٹیف آفیسر نہیں ہیں صحیح ہے یہ وہ پندرہ انہی کمپاکی داروں کے اندر سے شاملتے ہیں ایڈھاک کے اوپر آپ نے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جب ایڈھاک ورہو بیٹھے ہوں گے تو وہاں پندر جا کے کون ان کی کارتگرگی بہتر بنانے کی کوشش کرے گا اب نیپرا نے پرفارمنس سیٹ کر دی ان سے رپورٹ لے کے رپورٹ جاری کر دی اس سے بعد وزارت پانی بجلی نے کہنا ہے دیکھیں جی یہ پرائیویٹ سیکٹر کے متعلق بات نہیں کرتے سرکاری پاورپرانٹس کے اوپر بات کرتے ہیں اب جنہوں نے جو اس کے اندر خرابیوں کا ڈراؤ بیکس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا انہیں رموو کرنے کوشش نہیں کرے گا اور وزارت پانی بجلی کے آخری میں آپ سے بات کرتا جاؤں مارچ کے اندر انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ کی ایک کمپین چلائی تھی جس کے اندر کہا گیا تھا کہ سرکاری پاورپرانٹس کو خسارے سے ہم نے منافع میں منتقل کر دی ہے یہ وہ اب رپورٹس آ رہی ہیں کہ دوہزار چودہ کے اندر بھی ان کمپنیوں کے اندر کتنے اربوں اور پیہ کا زیادہ ہوتا رہا ہے اور وزارت پانی بجلی نے کچھ نہیں کیا منافع تو ہو رہا ہوگا کس کو جا رہا ہے منافع یہ دیکھیں وہ انڈویجل کو جا رہا ہے ان کی بات ٹھیک تھی یہ اب صحیح کر رہا ہے منافع کی انڈویجل کی پاکٹ میں پھر جا رہا ہے چھیک ہے اچھا راو صاحب اگر اسی طرح منافع انڈویجل کی پاکٹ میں جاتا رہا قومی خزانے کو نقصان ہوتا رہا ہم ان سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے شو میں عربوں کے نقصان کی بات کرتے ہیں اب ہم کیا کریں حکومت کو عربوں کا فکر ہی نہیں ہے ٹیشو پیپر کی طرح بہائی جاتے ہیں اور پھر ہم عربوں کا کرزہ لے رہے ہوتے ہیں اگر یہ والی چیزیں کرٹیل کر لی جائیں تو ہمیں کیا کسی بیرونے کرزے کی ضرورت پڑے گی یہ میں بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ یاد آ رہا ہے اور یہ بالکل درست اور سچا واقعہ ہے لیکن جو تو ہی سب منسٹر تھے مشرف صاحب کے دور میں وارٹرین پا آگئے ان کے ایک آفیسر ہوتے تھے ان کو سفارش آئی اپنے سندھ کے علاقے سے کہ ایک وہاں ڈپو ہے ان کا وابڈا والوں کا یہ فرنس آئل وغیرہ جہاں پر سٹور ہوتا ہے تو وہاں کے گیٹ کیپر کو ٹرانسفر کر دیا گیا پنجاب میں کہیں تو گھر سے دور دس بارہ ہزار برس کی تنخواہ ہے بچارہ کس طرح گزارہ کرے گا فیملی سے دور تو اس نے سفارش کر دی وہاں پہ جو یہ جنگو کے جو ہیڈ تھے تو انہوں نے کہا کہ سر میں کل اسلامباد آ رہو میں آ کے آپ سے بات کرتا وہ جب آئے تو انہوں نے پوچھا کہ جی کس نے سفارش کیا انہوں نے کہا جس طرح میرے جاننے والے ہیں وہاں پہ وہ غریب آدمی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہم نے ایک ریکٹ پکڑا ہے پورا جو ٹرک انلوڈ ہونے آتے تھے وہاں پہ ٹینکرز جو فرنس آئے لے کے وہ ہم نے جب ریکارڈ چیک کیا تو ایک ٹینکر دو دو دفعہ انلوڈ ہوتا تھا دن میں کراچی سے اس نے بھر کے آنا ہے ہیدر آباد یا کسی اس علاقے میں آ کے اس نے انلوڈ ہونا ہے وہ چوبیس گھنٹے میں دو دفعہ آ کے انلوڈ نہیں ہو سکتا تو پتہ یہ چلا ایک صرف اس سٹوریج کے پرچی سے وہ گیٹ کیپر اور اندر جو سٹور کی جو کرتا تھا ریکارڈ منٹین کرتا تھا وہ سات سے دس لاکھ روپے پر ڈے کھا رہے تھے وہاں سے تو اب جب ایک چھوٹی سی جگہ پہ چھوٹے سے افسر افسر بھی کیا ترجہ چاہرم کا ملازم ہے ایک کوئی گریٹ دس گیارہ کا افسر ہوگا وہ اگر پر ڈے اتنے پیسے کھا رہے ہیں تو اوورال صورتحال دیکھے کہ وہ پروفٹ جو ہو رہا ہے وہ نقصان ہمیں تو نقصان آ رہا ہے ہمارے کھاتے میں ہمیں وہ نقصان ہمیں پی کرنا پڑ رہا ہے جو یہ لوگ کھا رہے ہیں تو اس قسم کی صورتحال انہوں نے پیدا کی بات یہ کہ یہ بالکل اس پر پروپر چیک اور بیلنس اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جتنی آپ کی ٹیلکوز ہیں جن کے ٹاورز لگے ہوئے ہیں وہاں پہ آئل یوز ہوتا ہے وہاں پہ جنریشن کرتے ہیں وہ پاور جنریشن جب لوڈ شیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے سارے وہاں پہ گارڈز بھی موجود ہیں انہوں نے ریموٹ اس کی منریٹرنگ کا سسٹم لگایا ہوئے ایک کمپنی نے پورا سسٹم بنا کے دیا کتنا تیل آیا کتنا ڈالا گیا کتنا یوز ہوا کتنے دیر جنریٹر چلا اس میں انیس بیس کا فرق تو ہو سکتا ہے یہ نہیں ہوگا کہ دن میں دس لاگ روپے بارہ لاگ روپے کا کپلا کر جائے وہاں پہ تو یہ کون سا ہتنا بڑا سسٹم ہے اس کمپنی کی منیجمنٹ یہ ڈیسائیڈ کرتے کہ ہم نے تیل چوری نہیں ہونے دینا جب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تو پھر تیل چوری نہیں ہوا جب ہمارے ان کمپنیوں کے جو اوپر منیجمنٹ بیٹھوئے جو اس کے مالکان بیٹھے ہوئے جب تک وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ تیل چوری نہ ہو یا مکسنگ نہ ہو تو سکتا نہیں رکے گی جنیہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مالکان یہ چاہتے ہیں کہ تیل چوری ہو دوسری رائے نہیں یہ ابھی حالیہ بات ہے نندیپور کے جو لیٹس پلانٹ لگے یہاں کے اوپر وہاں پر کروڑوں روپے بلکہ اربوں روپے کا فرنہ سائل کا سکیمز سامنے آ چکے کہ فرنہ سائل کے نر کس طریقے سے مکسنگ اور یہی طریقے کا جو راؤں سب بتا رہے ہیں کہ ایک ٹرک کی دو دو دفعہ انٹری کی جاتی ہے تو یہ سسلا بھی تک جاری ہے اور انڈ آف دے یہ پیسہ کے گردشی کرزے میں آ کے پارک ہوتا ہے ہمیں دینا پڑتا ہے نا میرے بل میں آتا ہے وہ بلکل سیکسز لگتے ہیں پھر انسیسائرل ہی ہم لوگوں کا بل زیادہ انفلیٹ ہوتا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر ایک لرک اور ایک چوکی دار سات لاکھ روپے روزانہ کھمارے ہیں تو تیس سے ضرب دیجئے تقریبا سوا دو کروڑ کے قریب یہ رقم بنے گی اور ایک یہ اس طبقے کا ایک شخص مہینے میں اتنا کھمار ہے تو ذرا سوچ لیجئے کہ بڑے افسران کیا کریں گے پھر اربوں کھربوں کی بات آ ہی جاتی ہے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور ذرا ہم بجلی اور پیٹرولیوم کے سیکٹر کے حوالے سے بات کریں تو اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں وہ بھی پیٹرولیوم کے حوالے سے ہے اور حکومت کو جب کہیں سے بھی نقصان ہوتا ہے یا پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اکثر اوقات دو تین حربے ہوتے ہیں یا تو بانڈز افلوٹ کر دیے جاتے ہیں چاہے وہ یورو بانڈ ہو سخوب بانڈ ہو یا پھر شیئرز سیل کر دیے جاتے ہیں اب اسی طرح کا ایک معاملہ اور ایسو ہیل صاحب کس کمپنی کے شیئرز اس پار بیچنے کو ہیں ہنی کہا ڈار صاحب کو پیسے چاہیے ملکی معشیت کو جین مشکلات کا سامنا ہے اور اس کے بعد جو بجٹ خسارہ مسلسل بڑھ رہا ہے جو ریونیو ایف بی آر نے کلیکٹ کرنا تھا اس کے اندر ایک سو ساٹھ روپے سے زائد پر شورٹ فال آ چکے اب ان کے پاس کیا آپشن ہے آپشن یہ ہے کہ جو حکومت نے پرائیوٹ آزیشن کے ایک پروگرام شروع کی ہوا تھا کہ سرکاری اداروں کے اندر حکومت کی انوالمنٹ ہے وہ کم ہو اور جو لائیبیلیٹیز آ کے جنریٹ ہوتی ہیں اس سے نکلا جا سکے کمبینیشن یہ بنا تھا کہ حکومت جو پرائیوٹ پلان پرائیوٹ آزیشن کا پلان بنا تھا کہ جس سیکٹر کے اندر بھی پرائیوٹ آزیشن ہوگی اس کے اندر جو ایک کمپنی پروفیٹ کے اندر چل رہی ہے اس کی شیئرز آف لوڈ کیے جائیں گے یا فروت کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ایک کمپنی وہ بھی ایڈ کی جائے گی جو خسارے میں چلتی ہو لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزرستہ تین ساڑھے تین سال کے دوران جتنی بھی پرائیوٹ آزیشن ہوئی ہے حکومت کی ساری نظر منافع میں چلنے والی کمپنیوں پر رہی ہے اسی کی ایک 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 ماری پیٹرولیم کمپنی ماری پیٹرولیم کمپنی ایک سیمی گورنمنٹ کمپنی ہے جس کے اندر وفاقی حکومت کے اٹھارہ اشاریہ تین فیصد شیئر کی وفاقی حکومت مالک ہے اب پہلے انہوں نے کوشش کی کہ ہم کسی کنسورشیم کو اس کے شیئرز فروخت کریں اور اس کے لیے ایک بیس پرائیس بھی مقرر کی گئی لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ نیگوزیشن ہوئی لیکن وہ کامیاب نہ ہو پائیں اب نجکاری کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ ماری پیٹرولی منافع بخش کمپنی ہے اور اس وقت یہ وہ کمپنی ہے جس کا پاکستان کے اندر جس کی شیئر کی قمت سب سے زیادہ ہے پاکستان کی سرکاری آئیلن گیس پیداوار کرنے والی کمپنی ہو یہ پرائیویٹ شوبے کی اس وقت اس کمپنی کا شیئر چودہ سو پیفی شیئر سے زیادہ اس کی مالیت ہے اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ تو کسی بھی اپنی فلوٹ کر سکتے ہیں سٹاک مارکیٹ میں جا کے بیٹ کے پیسہ کماز جاتے ہیں تو جس کی ویلیشن کی گئی ہے تو پتہ چلا کہ اٹھارہ شیئر یہ تین فیصد شیئر سے حکومت کو پتیس ارب روپے مل سکتے ہیں اس کے اوپر اب جس کے فینینشل کنسلٹرن اور ایڈوائزر کی تیناتی کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور پلان یہ ہے کہ اس کو سٹاک مارکیٹ کے اس کے اندر جو شیئر ہیں وفاقی حکومت کو ان کو فروت کر دیا جائے پتیس ارب روپے مل جائیں گے اور اس پتیس ارب کو جسرا بجٹ خسارہ جو بڑھ رہا ہے اس کے اندر پار کر کے اس کو کسی حرم تک سکیوز کیا جا سکے لیکن کوئسٹن یہ ہے کہ اب تک وفاقی حکومت کوئی ایک رب ڈالر سے زائد کی رقم نجکاری کی پروسس کے ذریعے جمع کر چکی ہے اس کے اندر آئلین گیس کی کمپنیوں کی شیئرز فروت کیے گئے اور اس کے بعد بینکنگ سیکٹر کے وہ ایسی کمپنی ہیں جو خسارے میں چل رہی تھی ہیں اور جو سپرائیویٹ ڈیسن پلان کا حصہ تھا دار صاحب نے اور ان کی ٹیب نے اور زبیر امر صاحب نے یہ یقین دہانی کروای تھی کہ خسارے میں چلنے والی کمپنیوں کے اندر ان کے شیئر بھی فروت کیے جائیں گے تاکہ حکومت کے اوپر جو برڈن ہے وہ کم ہو وہ کسی کمپنی کے شیئر ابھی تک فروت نہیں کیونکہ منافع میں چلنے والی کمپنیوں کی شیئرز کو فروت کا زنسلہ جاری ہے راو صاحب آج اس کے شیئرز بیج دیئے ماری یہ پیٹرولیم جو اس کے شیئرز بیج کر آپ نے پچیس سرب روپے لے لیے ٹھیک ہے آپ نے بجٹ کے اندر بھی دکھا دیا خسارہ بھی کم ہو گیا لیکن یہ پیسے خرچ ہو جانے ہے سرکلر ڈیٹ کو اتارنے میں یا کسی نہ کسی مسئلے کے اندر یہ خرچ ہو جانے ہے پھر آپ کسی اور چیز کے شیئرز نکالیں گے کیا کوئی اور بانز نکالیں گے یہ لانگ ٹرم سلیوشن تو نہ ہوا یہ تو وہی ہے فوری طور پر کوئی کام کرنا ہے تو اس ٹائم پر تیمپرائرلی چیزوں کو پوزیٹیف دکھانے کے لیے ٹھیک ہے ہم اگر آپ گھر کی بھی مثال لیں تو گھر کی قیمتی چیزیں زیورات بیج کے اگر آپ قرض اتاریں گے تو غربت اور بھوک کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ زیور بیج کے بچے کو پڑھا رہے ہیں تو وہ ایک پر انویسمنٹ ہے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ گھر کے سامان بیج کے قیمتی سامان بیج کے تو قرض اتارا جا رہا ہے یہ بیان صاحب کے دو تین سکیمیں آئیں ایک قرض اتارو ملک سمارو انہوں نے کی لوگوں نے پیسے دیئے بے تہاشا اس میں کنٹیبیوٹ کیا زیورات تک خواتین نے دیئے اس کا کوئی پتہ نہیں چلا قرض نہیں اترا وہ پیسے پتہ نہیں کہاں گے اس کے بعد یہی انہوں نے نائنٹی سیون میں بھی کیا کہ ہم جو نجکاری کرنے جا رہے ہیں وہ سارے پیسے جو آئیں گے وہ پرسید جتنی ہوں گی وہ جو کرزہ ہے آئی ایم ایف کا ورڈ بینک کا ہم کشکول توڑ دیں گے ہم ان کو ادا کریں گے تو یہ کشکول توڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور یہ پیسے اس طرح سے آتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں ابھی پھر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے آئی ایم سے نجات حاصل کر دی اگلے سال آپ یہ لکھ کے رکھ لیں آج اگلے سال آپ پھر آئی ایم ایف کا لے رہے ہوں گے پروگرم ان کی منتیں ابھی سے شروع کر دی ہیں آپ لوگوں نے تو یہ بنیادی طور پر یہ کوئی حل نہیں ہے یہ ایسی ایک ڈراما لگایا ہوا جو کام کرنے کے ہیں آپ کا ریونیو بورڈ کو ایکٹیو کریں وہ ریونیو جنریشن کرے اپنا ٹیکس نیٹ بڑھائے جو لوگ نہیں دے رہے جو چوری کرے ان کا ایم ایسی سکیم دینے ہوئے چلیے رہا ہوں صاحب بہت شکریہ لیکن اتنا ضرور ہے کہ کشکول توڑ کر جھولی پھیلانا یہ کوئی اقلمندی والی بات نہیں ہے اگر یہی معاملہ چلتا رہا تو پھر ہم جو کہ یہ ویشس سرکل ہم واپس اسی جگہ پر پوائنٹ زیرو پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور اگر واقعی میں لانگ ٹرم پلاننگ کی جائے جس کی بار بار میں بات کرتی ہوں تو پھر سڑکوں کے اوپر خرچہ کرنے کی وجہ انڈسٹریل زونز پر خرچہ کیا جائے ایکانومی ڈیویلپ کرنے پر خرچہ کیا جائے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک پوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستانوں پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے اللہ حافظ و ناصر